ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب ویڈیو میں آپ کا دوست دیب سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل نوٹی اکشو میں دوستو آج میں ہوں اپنی دکان پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی دکان کی ویڈیو شیئر کروں گا دیکھو میں آج اپنی دکان پر ہوں اور آج ہم اپنی دکان دوسری دکان میں شیفت کرنے والے ہیں آدھا سمان تقریبا ہم نے نکال دے دیکھو پاکی جیسے یہ علماری خالی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں سے سمان نکال نکال کے کریٹ میں رکھتے جا رہے ہیں پھر جب مستری آئے گا تو پھر ہم اس سمان کو سارے کو دوبارہ سے دوسری دکان میں شیفت کریں گے میں آپ کو اپنی دوسری دکان بھی دکھاؤں گا جس میں وہ شیفت کریں گے اس کے برجو میں ہی ہے وہ اس میں ہم نے کیا کہ ٹائلنگ کا تھوڑا کام کیا ہے اس میں لوڑی سفیدی وغیرہ کروا کے دوبارہ سے اس میں شیفت کرنے والے ہیں اس کو ہم پھر اس دکان کو جس میں اب ہے اس کو گدام پرفس کے لئے یوز کریں گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اپنا سمان نکال کر کیسے کریٹس میں رکھا ہوا ہے دیکھیں دوستو یہ ہے جیسے اس میں یہ علماری میں آتی ہے علماری یہ خالی ہے یہ ہم نے سمان ایسے رکھا ہوا تھا پھر ہم نے اس میں خالی کر کر اب یہ پیچھے دکان میں ہی پہلے اس کی یہ گدام تھا ہمارا بھی اس میں بھی تھوڑا پلاسٹر کا کام ہوگا اور یہ نیچے اس کا فرش ٹوٹا ہوا ہے یہ فرش بھی ہوگا ابھی ہم نے ایسے ایسے اس کو دیکھو کریٹس میں بھر بھر کے سمان لگا دیا ہے کیونکہ پھر جب مستری آئے گا تو پھر ہم دوبارہ سے اس کو علماری کو سیٹ کر کے پھر دوبارہ سے علماری میں اس کو سیٹ کریں گے ابھی میں دکھاتا ہوں ہم نے پاس کیا کیا سمان ہوتا ہے یہ ماچیس ہے یہ اس میں بسکٹ اور یہ برتنبار کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی اس میں ماچیس مسالے یہ نمکین بالب یہ ایل ایڈی بالب ہے اور یہ اس میں بیڈی سگریٹ یہ ایسے ایسے سمان ہم نے رکھے ہیں ان ڈبوں میں کچھ چھوٹا چھوٹا سمان ہے جیسے مولی رولی اور پتہ نہیں کیا کیا کافی کچھ سمان ہوتا ہے جو پنساری کے دکان پہ بھی ملتا ہے یہ دھوپ کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں ابھی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ڈیسپوزل گلاس وغیرہ یہ سب ہم نے بہار کا میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی دکان کا دیکھو یہ بنولے میتھی اور یہ چنے مونگ دال یہ سب ہم نے رکھا ہوا ہے میں آپ کو ابھی اپنی دوسری دکان دکھاتا ہوں جس میں ابھی ہم شفٹ کریں گے یہ ہے ہماری دوسری دکان جس میں ہم شفٹ کریں گے اس میں دیکھو ٹائلنگ کا کام ہم نے کر دیا ہے سفیدی گردی ہے ابھی ہم دچھے سے آپ کو گودام دکھاتا ہوں یہ ہمارا گودام ہے اس سارے سامان کو ہم دوسری دکان میں ہی شفٹ کریں گے بعد میں یہ بھی وہاں سے نکال کے ویسے رکھا ہوئے کیل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لگ رہی ہے لگ رہا ہاتھ اس نے جا رہایت جا رہا ہے لگ رہا ہوا کچھے لگ رہا ہوا زیادہ ех الناس رات کا ایک بچ چکا ہے اور ابھی میں آیا ہوں چائے لینے گھر پہ نے اور ممی تو سو رہی ہیں تو میں خود ہی چائے بنا رہا ہوں ابھی دیکھتے ہیں وہاں پہ جگہ مستری ابھی فیٹنگ کر رہا ہے اس کی علماریز کی تو ابھی اس کے بعد ہمیں سمان لگانا پڑے گا اس میں جیسے لگا ہوا تھا پہلے تقریباً صبح کے چار یا پانچ بچ جائیں گے کام کرتے کرتے اور پھر دیکھتے ہیں ابھی کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے تو اندازہ ہے کہ چار یا پانچ بچ جائیں گے لیکن لباہنی اڑھ رہی یقین ہے یہ نہیں کہ تو سکر موسیقی اوہ گیا کام میرا میں نے ختم کر لیا سبھے کے چار بچ چکے ہیں اور ابھی تک ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں لگتا ہے پانچ بچ جائیں گے اس کے بعد گھر جائیں گے پھر دیکھتا ہوں سوتا ہوں سو کے لکھیں گے پھر مجھے بلاسپور جانا ہے سبھے کے نو بچ چکے ہیں اور میں ابھی ابھی سو کر اٹھا ہوں کیونکہ ہم نے پوری رات دکان پر کام کیا تھا سبھے کے لگ بگ پانچ بجے تک اس کے بعد ہم گھر آ کر تھوڑی دیر سوئے تھے بھائی تو منی ڈیوٹی بر چلا گیا ہے میں پاپا دکان پر گئے تھے میں ابھی بس تھوڑی دیر پہلے اٹھا تھا تو ابھی میں دوبارہ جاؤں گا دکان پر وہاں پر جو ہم نے پوری رات کام کیا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ہم نے کیسے اپنی دکان سیٹ کی ہے تو دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمینڈ کر کے ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے کمینڈ کریں